اسلام علیکم میری جان کیسے ہو سب تو ویلکم ہو گیا آپ لوگ کا نیوٹرل بوٹس میں اس ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ہم نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے باٹ ٹاکس تو آپ ہیشٹیک باٹ ٹاکس اب آپ نے یوز کیا کرنا ہے اس ویڈیو کے لئے ہم کرتے ہیں پھر سٹارٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک سیریز باٹ ٹاکس اس کے اندر ہم آپ کو اپنے ریویوز اور اپینئنز بتایا کریں گے جو بھی سیچویشن چل رہی ہے ورلڈ میں پاکستان میں اور اسی سیریز کے اندر آپ کو فیوچر میں جا کے انٹرویوز ملیں گے جس کے اندر موٹیویشنل انٹرویوز بھی ہوں گے اور انٹرپینیورشپ کے انٹرویوز بھی ہوں گے اگر کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس سیریز کو آپ لوگ لازمی جوں سے وہ فولو کریں یوت کے لئے ہمارے لئے یہ سیریز جوں سے وہ بہت ضروری ہے تو فیلحال جو اسی ہے نا ہم آج جو ایکشلی باٹ ٹاکس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور آج جو ایکشلی میچ ہوئے پاکستان اور انڈیا کا تو ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس ویڈیو کے اندر فیلحال تو ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں سٹوڈیو تو نہیں ہے لیکن فیلحال جو بھی ہے تو فیلحال جو فیزیکلی ہمارے پاس اسٹے موجود ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ ہے اومار وائی السلام علیکم سو کیسے ہو سب ٹھک تھا کو تو جیسے آپ کو حمزہ نے انٹروڈکشن کروایا ہے اس کے اندر میں ایک چیز کی ایڈیشن کرتا چلوں کہ اس کے اندر آپ کو فنی ویڈیوز بھی ملیں گی فنی ویڈیوز جو سے وہ اس سیریز میں نہیں ہوں گی اس چینل پہ ہوگی نیوٹرل بورڈز کے ہی چینل پہ ہوگی وہ ہی میں بتا رہا ہوں تو آج ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج ہم ایک سٹارٹنگ کریں یہ آپ اپیسوڈ ون کہہ لیں کہ ہماری بوٹاکس کی ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور ہستی بھی موجود ہیں آئے آپ کو ان سے بھی ملواتے ہیں جو اس وقت پریزنس یہاں پہ نہیں ہے جن کی لیکن وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں مہد عارف شیخ صاحب جی فاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں آور ٹیو فاہد صاحب آپ بتائیں کیسے ہیں سلام علیکم جی علم دل اللہ جی ٹھیک ٹاک آپ لوگوں نے جو ہے پورا اس کے بارے میں سکرائب ہی کر دے کہ what we are gonna do with the board talks تو میرا خیال ہے جو آج کا آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے اس پہ بات کی جائے پاکسن انڈیا کا مہنچ ہے so i think we should start with the hamzah hamzah آپ کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں میرا یہ opinion ہے کہ پاکستان نے اچھا کھیلا hard luck ہے hard جی تو آپ کو پتہ ہے game کے ادھر ہوتی رہتی ہے کچھ ایک آدھی میری خیال سے ہم سے mistake ہوئی ہے سب سے پہلی جو میرے خیال میں جو ہم سے mistake ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم australia جا رہے ہیں مجھے ایک جی سمجھ نہیں آتی ہے یہ ہمارا ہمیشہ سے رہے جب بھی ہم نے australia جانا ہے چاہے وہ 2015 کا world cup ہو یا ویسی ہم australia tour کرنے جائیں ہمیں پتہ ہے کہ australia کے اندر ہمیں چار سیمرز چاہیے چاہیے لیکن پھر بھی ہمیشہ ہم تین سیمرز کے ساتھ جاتے ہیں اور ہمیشہ پہلا میچ ہاریں گے اس کے بعد جا کے ہمیں اکل آتی ہے کہ نہیں ہم نے چار سیمرز کو ہی کھلانا ہے اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ آج ہم میچ ہارے ہیں آپ دیکھ لے گا کہ آگے جا کے ہم چار سیمرز کے اوپر آ جائیں گے میں اس میں آپ کو حمزہ بھائی ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے یہ خالی میچ نہیں ہوتا یہ emotion جڑے ہوتے ہیں emotion پاکستان انڈیا کی عوام کے جڑے ہوتے ہیں ہمارے جڑے ہوتے ہیں آپ کے جڑے ہوتے ہیں سو کروڑوں جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کے جڑے ہوتے ہیں آپ کو پتہ پاکستان انڈیا کی میچ کی جو ہائپ ہے یہ ورلڈ کرکٹ میں ٹوپ پہ ہے اس وقت آپ ٹویٹر اپنا دیکھنے تو ٹوپ ٹرینڈنگ پہ کیا چل رہا ہوگا پاکستان انڈیا کا میچ ورلڈ کپ تو سولہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے لیکن ایکچول میں جو ورلڈ کپ کا آغاز ہوا ہے وہ آج ہوا ہے پاکستان انڈیا کے میچ کے ساتھ آپ نے دیکھیں ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں تھاؤزنڈ سو پیپلز آر دیر ٹو وچ دیر سپورٹ دیر ٹیمز وہ بابر آزم کو سپورٹ کرنے آئے ہیں وہ ویرات کولی کو سپورٹ کرنے آئے ہیں وہ شہین شاہ فریدی کو ایک نام ہم بھول رہے ہیں حارس روف کا جنہوں نے اپنی لیگ کرکٹ کا آغاز بگ پیچ سے کیا تھا تو ہیس ویری فینٹسٹک بولر تو ہار جیت کیم کا حصہ ہوتی ہے لیکن بورٹ ٹیمز پلیڈ ریلی ویل تو باقی اس میں یہ ہے کہ بورٹ ٹیمز پلیڈ ریلی ویل انڈ تک گئے ہیں پاکستان بہت اچھا کھیلے آپ لوگوں نے آپ یہاں سے اپنے ہیٹس اپ کر کے چلیں آپ کا کونفیڈنس لیول ہائی ہونا چاہیے آپ کا مورال ہائی ہونا چاہیے کیونکہ آپ لڑ کے ہارے ہیں شیر کی طرح آپ لوگ ہارے ہیں آپ لوگ ایسے نہیں کہ جس طرح ایک ٹرینڈ چلتا ہوا آ رہا تھا کہ جی پاکستان انڈیا سے ہر ٹرنمیٹ میں ہارتا تھا ون سائیڈڈ میچ ہو جاتے ہیں ہافظہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ہمیں چار سیمرز کے ساتھ جانا چاہیے تو لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے کہ ہافظہ میں یہ آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ حافظہ قرآن بھی ہے تو ان کو ہم حافظہ بھی کہتے رہتے ہیں تو یہ ویورٹس کے لیے ضروری ہے انہوں نے پتا ہو کہ ہمارے ایک جو بہت ہے وہ حافظہ قرآن ہے ماشاءاللہ تو برحل بات یہ ہے کہ پاکستان سے جو میرے نزدیک کہ جو کروشل مسٹیک ہوئی ہے ہم نے نواز کا آور اینڈ پہ نہیں رکھنا چاہیے تھا یہ میرا اپنا پرسنل اپینین ہے آپ کو اگر آپ نے تھری سیمرز کے ساتھ جانا ہے آپ نے یہی اپنے سٹریٹیجی رکھنی ہے تو آپ کو نواز کو بیٹوین ٹویلڈ ٹو فورٹین آور اس کے چار آور کا جو سپیل ہے اس کو کمپلیٹ کر دینا چاہیے کیا کہتے ہیں فاد بھئی آپ اس بارے میں نہیں میں کافی حد تک کہ حمزہ کی بات کو سیکنڈ کروں گا بلکہ آج میں جب وہ پوسٹ میں چنالا سے سن رہا تھا اس میں انیلسٹ بھی اسی بات پہ تھے کہ سیمرز کو جانا چاہیے تھا ان فیکٹ وہ تو کہہ رہے تھے کہ سیم جونیر جس کو جانا چاہیے تھا حیدر علی کی جگہ تو میں کافی حد تک اس چیز سے اگری ہوں میں بھی اسی چیز کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھنا ہوں جب ٹاس ہوا اور جب پاکستان اپنی بیٹنگ کر رہا تھا تو اس وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ سیمرز کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے صرف ایشفن کو جانس دیا میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ پاکستان اپنے جو باقی یہ آٹھ ہورز ہیں وہ کیسے نکالے گا اور بات وہی ہوئی کہ جب سیکنڈ اننگ سٹارٹ ہوئی اس میں پاکستان آیا اس میں جب شاہداب نے دو اچھے ہور کر دیئے نماز نے اچھے ہور دو کر دیئے تو میرا یہی تھا کہ بس اس سے نا وہ نکال لے کسی طرح یہ آٹھ ہور لیکن تیسرے ہورز میں آپ کو پتا ہے کہ تیسرے ہور میں نماز کو اچھی کاسی مار پڑی اس کے بعد شاہداب کا ہور تھا میں کانشیس تھا میں نے کہا یہ مجھے لگتا شاہداب کو ہور نہیں دے گا لیکن اس نے شاہداب کو ہور دیا یا شاہداب نے اس کو خود کا ہوگا کہ مجھے ہور دو یہ کافی حد تک اپنے آپ کو سٹیبل کر چکے ہوئے تھے اور اگر اس نے عمر میں وہ آپ کی بات پہ آ رہا ہوں جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے چار آور پورے کرنے چاہیے تھے اگر اس تیج پہ اس جگہ پہ نماز اس کے ساتھ وہ آور نکالتا جیسے کہ ابھی میں بابر کی پاسٹ میچ پریس کانفرنٹ سن رہا تھا اس میں بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میری جو کارٹنشپ بلٹ ہو گئی تھی میری جو اسیسمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ یار یہاں پہ میں اپنے سیمرز لے کر آؤں اور ویکڈ نکالنے ہی کوش کروں جو کہ ایک اچھی اپروچ تھی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس نے وہاں پہ نواز سے اوور نہیں کروایا اگر وہ کرواتا تو شاید میچ بیس میں اوور تک نہ جا پاتا اور دوسرا میرا جو سب سے زیادہ جو کانپلکٹ تھا کہ شاہین افریدی کو آج میرا نہیں خیال کھلانا چاہیے تھا آپ لوگوں کی جو اسیسمنٹ ہو آپ لوگوں کی ہے لیکن میرے حساب سے اگر آپ نے ان کو کھلانا تھا تو کم از کم آپ اس کو ایک پریکٹس میچ کھلاو اس کو نیوزیلینڈ میں کوئی ایک ادھا میچ کھلا دو کیونکہ نیوزیلینڈ میں ای ٹھنک اس نے سکوٹ کو جوائن کر لیا تھا جو بھی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو چلو پریکٹس میچ میں آپ کو چانس دینا چاہیے تھا کیونکہ آج مجھے کوئی ایکسپشنل بولنگ نہیں لگی دو دو اوورس کیے تھے مجھے بارحال بی فرینک دیکھیں فات بہی مجھے اس کی ایکسپشنل بولنگ آج وہ میرا نہیں خیال کوئی وان تھرٹی ٹو سے اوپر گیا ہے دیکھیں بات بہی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ آگے والے میچوں میں شہین کو شاید رس دیا جائے نہیں دیکھیں فات بھائی فرسٹ آف آل کہ جی وہ ایک سرجری سے آئے ہیں کم بیک کم بیک اتنا ایزی ایس نہیں ہو زیادہ کسی بھی بولر کے لیے سرجری سے نہیں آیا دیکھو دیکھو اسی چیز کو آفٹر ڈیٹ ریہیبریٹیشن اسی چیز کو جی جی کیری آن کیری آن یار اسی چیز کو نا وہ آقیب 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 جعوید نے بھی اسی چیز کو سیکنڈ کیا تھا اس نے بلکہ کنڈیم کیا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر وہ پوری طرح سے نہیں ہیں اس نے اپنے آپ کو اس کے ریگن نہیں کیا ریپوزیشن نہیں کیا تو آپ لوگ اس کو فیلال جانس نہ دے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ منٹورشپ میں اس انجری سے وہ آیا ہے وہ ٹائم لیتی ہے اور جس کی وجہ سے آج اس کی بال نہیں جا رہی تھی ون تھرٹی ٹو تھرٹی تھری سے اوپر بال نہیں گئی نہ اس نے کوئی ویکڑ لیا نہیں تو آپ نے اگر دیکھا کہ وہ سپیل کرتا ہے یا پہلا آور کرتا ہے پہلا آئی اور تیسرا آور اس کا بنتا ہے اس نے کوئی نا کوئی ویکڑ نکالتا ہے لیکن سیم شاہ نے اچھا کیا حریص روف جو کنسرن تھا میچ سے پہلے بھی دو سپینرز جو ہیں شاداب کا میں کانفیڈنٹ تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے وہ اپنے آورز نکال لیتا ہے اس کے پاس وریٹی آف بالز ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے ویکڑ نہ بھی لے تو اپنے آورز پورے کر جاتا ہے اور جہاں تک نواز کی بات ہے حمزہ کے ساتھ ہماری پری میچ دسکشن بھی ہوتی رہی ہے کہ نواز جو ہے وہ لاسٹ آورز کا پلیئر ہے وہ کوئیٹا کی طرف سے بھی لاسٹ آورز میں پہیچی پرفارمنس دیش ہو گئے پچھلے بھی ایک میچ میں آہ آئی تنک حمزہ وہ کون سا میچ ہماری بات کی تھا ہماری بات کی آہ آہ لیکن اس میں اچھا اب آہ بات وہی ہے کہ نواز آہ اب اچھا آہ گیم کا دوسرا رخ دیکھیں کہ نواز نے پکڑ لیا تھا اگر وہ ابھی تو وہ چپٹر اوپن ہونا نو بول والا میں نے اس ٹیم بھی آپ سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ مجھے نو بول کے اوپر کافی زیادہ کنفلکٹ ہے پہلے ہا تو مجھے یہ کنفلکٹ ہے کہ ورات کولی کون ہوتا ہے امپائر کو ڈکٹیٹ کرنے والا یہ امپائر کا اپنا ڈی سی آن ہونا چاہیے تھا دیکھیں حمزہ بھائی اس میں یہ ہے کہ امپائر کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہو ڈکٹیٹ نہیں آپ اس کو اس کے سامنے اپیل کر سکتے ہو ورات کولی نے اگر اپیل کی امپائر شوٹ گو فور در امپائر اس کو چیک کرنا چاہیے آپ نے ہائی فائی قسم کے آپ نے ایک پپنڈ لگائے میں آپ نے سارا کچھ کیا لیکن ویڈاؤٹ ٹیکنگ دا کانسپٹ آف تھرڈ امپائر آپ اس کو کیسے ایک نو بول ایک چیز آج وہ بکاریونس بڑے اچھی بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ ایک جو آپ کا امپائر ہوتا ہے جو لگ امپائر ہوتا ہے اس کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہائیٹ چیک کرنی ہے اور وہ اتنا کہ ویجلنٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہائیٹڈ بال نظر آئے تو اس کا ہاتھ فوراں باہر نکلتا ہے فور در نو بول بلکل یہی چیز ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس نے نہیں دیا تو ہی واس پٹی مچ کانفیڈنٹ کہ نہیں ہے اور اگر ویراد کولی اسے اپیل کر رہا ہے تو ویراد کولی کا اپیل کرنا وہ کر سکتا اور اس نے دیکھو جو پوزیشن اس کو میچ کی بن گئی تھی ایک ایک بال امپورٹنٹ تھی اس نے بہت اچھا کیا کہ اگر اس کو ڈکٹیٹ کیا ہے امپائر کو یا اس کے سامنے اپیل کیا کہ اس کو چیک کریں امپائر کو خود سے ڈسیوین کرنا چاہیے اگر آپ اس کا بیہیوئر دیکھیں تو وہ امپائر کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا اور امپائر نے اس کو ایزا اپیل نہیں لیا اس نے اس کو ایزا آرڈر لے کے آپ کو پتا ہے کہ نو بول کا اشارہ کیا ورنہ اس کو امپائر کو چیئے تھا کہ وہ فوراں دیتا اس نے فوراں نہیں دیا بڑے ارام سے چھکا ہو گیا ہے ویراد کولی اسے اپیل کرتا رہا ہے میں اس کو اپیل نہیں میں تو ڈکٹیٹ ہی کہوں گا پھر جا کے امپائر کو ہوا ہے اس نے نو بول دیا پھر بابر آزم نے جو سا ہے وہ پروٹسٹ کی ہے دیکھیں بات پتا کہ یہاں پہ دو تین جو دیا ہے پہ ہے کہ اتنی مطلب ہائے والٹیج میچ اور اس میں لاسٹ مومنٹ اور آپ کو پتا ہے کہ ویننگ اور لوزنگ جو ہے وہ دونوں نیشنز پہ بہت بڑا ایک امپیکٹ ڈالتی ہیں تو مجھے جو اتراز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے ہائی فائی ایکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں آپ اسٹیلیا میں میں آج کھیل رہے ہو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے ہمیں سپینز پہ نظر آ رہا ہے ہے وہ تھرڈ بھائی سے جانا چاہیے اب ہم عمر بھائی کا جو سا اس کے اوپر تھوڑا سا موقف لے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آخری آور کے بارے میں سپیشلی اگر آخری آور کی بات کریں فاک بھائی نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے میرے یہاں پہ دو تین پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بگ تھری کا ایک کنسپٹ ہے ٹھیک ہے انڈیا اپنے پیسے کی وجہ سے آئی سی سی پہ رول کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کافی اتق مانی بھی جاتی ہے ہمیشہ کب کے بھی بات کریں گے دیکھیں وہ بکتری والا سسٹم ختم ہو گیا فیلال اگر آپ میچ کے اوپر اور آخری آور کے اوپر ہی رہے تو وہ زیادہ ملتا رہے گا میں آخری آور پہ ہی آ رہا ہوں میرا مطلب کہ وہ جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ لنکڈ ہے اس کے ساتھ اور سیکنڈی اگر آپ یہ دیکھیں آپ کی بات سے بلکل میں دوسری ایک اور چیز یہاں پہ کیا ہمارے اینڈ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک نہیں ہوئی کہ نواز ٹھیک ہے آپ نے اسے کروایا آپ کے پاس option نہیں تھی آپ کا جو کیپر ہے بابر یہ سوری وہ کتنا پیچھے چلا گیا آپ نے سپن نے جو دو وکٹس نہیں ہے اس نے ہارڈک پانڈیا کی اور دنیش کارتی کی وہ سپنر بلکل وکٹس کی قریب تھا دیکھیں ایک رول ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹسمن ایک پروپر بیٹسمن ہے جو ہٹنگ شورٹ کرتا ہے اور وہ سیٹ بھی ہے اگر وکٹس کیپر آگے رہے گا تو اس کے پر پریشر رہے گا میں اگر فرنٹ فوڈ پہ آؤں گا اگر میں بڑھ کے کھیلوں سٹمپ ہو سکتا ہوں جب ایک وکٹس کیپر ہی بیچھے چلا گیا ہے بیٹسمن فری آف مائنڈ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں آگے بڑھ کے بھی شارٹ ماروں تو کم از کم ہے سٹمپ تو نہیں ہوں گا یہ دو تین چیزیں ہیں یہ دو فیکٹر ہیں اور دوسرا ایک اور آپ نے بات کر رہے تھے کہ حمزہ نے شاید بات کر رہا تھا کہ جی نواز اس سپیشلسٹ ہے لاسٹ اوورن کا میرا یہاں پہ تھوڑا سا تراز ہے آپ کے ساتھ بھی فاد صاحب کے ساتھ بھی کہ دیکھیں لیگز اور انٹرنیشنل کرکٹ یہ دو دیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن سب میرے کیل سے انٹرنیشنل سے زیادہ ایکسپوئیر آپ کو لیگ میں ہی ملتا ہے نہیں دیکھیں لیگ میں ایکسپوئیر کی جو بات ہے وہ آپ ٹھیک ہے لیکن اب آپ شان مسعود کا ہی دیکھ لیں پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں ایکسپوئیر کی بات ہے ایکسپوئیر کی بات ہے اس نے ایک اینکر رول پلے کیا ہے جو پاکستان کی اننگز کو بان سکسٹی تک لے کے گئے ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کیا شان مسعود پچھلے میچس میں جس طرح پرفارم کر رہا تھا لیکس کے اور پاکستان کی جو لاز سیریز رہی ہیں کیا وہ اس طرح پرفارم کر سکا نہیں صرف وہ پچھز کا بھی فرق آ جاتا ہے وہ آپ اس کو اس چیز سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے وہ اس وجہ سے چونکہ بابر آزم محمد رزوان اور شان مسعود یہ تینوں ایک ہی ٹائپ کے پلئیر ہیں اور جیسے آپ نے دیکھا کہ اوپر سے محمد رزوان اور بابر آزم جب گئے ہیں تو پھر کسی کو تو چاہیا تھا کہ وہ میڈر روڈر میں یا اینڈ تک میچ کو لے کے جاتا تو اس وجہ سے شان مسعود نے اینکر ایننگز کھیلی ہے اور آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ میں راشل لطیف کا سن رہا تھا راشل لطیف نے کہا تھا کہ فخر زمان اس ٹائم انجرڈ ہے اگر وہ میچ کھیلے گا تو صرف ایک انڈیا والا کھیلے گا اس کے علاوہ اس نے کوئی میچ نہیں کھیلنا نہیں وہ تو ڈیفنیٹلی بابر آزم نے بھی بتا دیا تھا اپنی یہ پری میچ جو ان کی پریس کانفرنس تھی کہ فخر ابھی انجرڈ ہے فولی ریکاورڈ نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اور نیکس ٹو گیمز آئی ٹھنک سو کہ اس کو وہ ریسٹ کروائیں گے افتر دیٹ مائٹ بی دیویل کریٹ سم چانسز لیکن اب اب ہم آتے ہیں افتخار احمد کے اوپر سب سے پہلے ہم افتخار احمد کے بارے میں موقف لیں گے فاد بھائی کا فاد بھی آپ بتائیں نہیں دیکھیں جو ہماری اسٹریلیا ٹور سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ جی افتخار کو لے کے جانا چاہیے فورڈ ایکسپیرینس اور وہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ہمیں ایک ایسی ایکسپشنل ایننگ دے جاتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جس طرح ہم آج کی ایننگ کی ہی بات کریں کہ جی میں چھکا مارنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن افتخار کی جو سٹیٹمنٹ ہے افتخار پروفڈ اسٹیٹمنٹ رائٹ کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور میں اس چیز سے بالکل اگری ہوں اس کے بیٹنگ سٹائل سے بالکل میں اتفاق اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس نے پہلے تو بڑی اچھی طرح سے ایک پارٹنشپ بیلڈ کرنے کے بعد جب اس کو کانفیڈنٹ آ گیا کہ یہ اب میں کر سکتا ہوں اور اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ چاہیے تھا اور وہ ٹرننگ پوائنٹ اسے ملا کہ وہ جو انہوں نے نیا بولر ایڈ کیا وہ اس سے پہلے وہ اچھکا ماتھو گا ہوا تھا اس کا کانفیڈنس لیول بیلڈ تھا پہلا اور اس نے کیا اور افتخار اب دیکھیں انڈیا نے یہی پہ اپنا فائدہ ہو کھایا پٹیل سے اوور کروایا پٹیل کو مار پڑی تو وہ ہارتک پانڈیا سے انہوں نے اس کے اوور پورے کروا لیے جہاں پہ وہی بات آ جاتی ہماری کہ ہم لیک کر تو اب اس میں ہم افتخار احمد کے بارے میں جوہاں صاحب اب عمر بھائی سے ہم اس کا موقع لیتے ہیں عمر بھائی آپ کیا کہتے ہیں افتخار احمد کے بارے میں دیکھیں جی وہ ہمارے چاچائیں ٹھیک ہے وہ سب ان سے پیار کرتے ہیں اور آج بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ آج ہی کی ہے لیکن وہ آپ کو پتا کہ پاچستان انڈیا کے میچ میں جو بھی پلئر اچھا پرفارمنس دے دیتا ہے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے تو میں یہاں پہ صرف ایک بات کہوں گا کہ آصف علی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں میرا اپنا گناہ آصف علی تو تو میں ہر ٹائم بیک کروں گا کیونکہ آپ کے پاس اس ٹائم کوئی بھی ہیٹر نہیں ہے آصف علی کے علاوہ تو آصف علی اگر دس کیا بیس میں سے بھی اگر آپ کو ایک میچ بھی جتوا جاتا ہے تو وہ بہت ہے آصف علی کہ ہمیں صرف اسے بیس پچیس رن نہیں چاہیے اور وہ کبھی بھی کر سکتا ہے یہی حال آپ کو پتا ہے کہ آج کل میکسول کی بھی وہی فارم چل رہی ہے آصف علی والے ہی حال ہوا ہے میکسول کا لیکن صرف ایج میکسول کو یہ مل رہا ہے کہ وہ بولنگ میں آکے آپ کو کوئی ایک آدھا اچھا اوور نکال جاتا ہے نیکسٹ میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اور دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پہلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسٹولیا کے اندر جونسہ ہے وہ ملک سے زیادہ افتخار احمد ہی چلے گا اور وہ یہ میرا پوائنٹ جونسہ ہے وہ آج افتخار احمد نے بھی پروف کر دیا یار آصف علی میں جس طرح احمد اس کو بیک کر رہے ہیں میں اس کو ڈبل بیک کروں گا کیوں کیونکہ آپ کے پاس اس پیس کا بیٹر کوئی نہیں ہے اگر وہ دو بولنگ کھیل کے بھی آؤٹ ہو جاتا تو مجھے وہ ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ آپ کو ایک ایسا رنگ کا پتہ یا حکم کا ایک کا چاہیے ہوتا لازمی جو کسی نہ کسی ٹائپ پہ چل سا کہ اور آپ کو جو ہے نا وہ ٹف سے ٹف پینڈیشنز میں سے نکالتا ہے کہ آج میں جتنے بھی پوسٹ میک دسکشنز میں نے جتنے ہیں ریس کے جتنے کرکٹرز کی جس کی بھی سنی ہیں ان میں سے ایک بھی بندے نے آصف علی کیوں کنڈیم نہیں کیا صرف ایک بندے نے یہ کہا ہے کہ یار آصف علی یا خوشدل میں سے ایک بندہ آپ کو ٹیم میں لازمی چاہیے مطلب چاہیے ہی چاہیے کیونکہ یہ بارہ سے پندنا بالز کھیلو اور کوئی پرفارمس نہ دو اب دیکھو آپ آصف علی کتنے میچز میں نہیں چل رہا لیکن کسی نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی میں نے تو بارہ نہیں دیکھی اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو میں تو آپ کو خود کہہ رہا کہ آصف علی کو میں بینکر اور آصف علی کو آپ کے ٹیم میں اس ٹائم ہونے ہی چاہیے چونکہ اس کے لیمہ آپ کے پاس کوئی بندہ ہے نہیں جلدی جلدی اس کو جوں سے وائنڈ اپ کریں گے آپ سے ہم آج کے میچ کے بارے میں جو آپ کے فائنل پوائنٹس اس کے بارے میں بتائیں گے اور آپ بتائیں کہ جو اگلا میچ ہمارا زمبابیہ کے ساتھ اس میں ہمیں کس پلائنگ کے ساتھ جانا چاہیے کیا چینجز ہونے چاہیے تو سب سے پہلے بیچ میں ڈال لی ہے گیم کے تو پھر اس کو میچ کھلاو اگر آپ نے نواز سے ڈیتھ ہو اور میں بالنگ کرا لی ہے میرے حساب سے اسی ٹیم اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ان کے علاوہ کسی بولر کو ایڈ کریں تو صرف آپ کے پاس ایک آپ بچتی ہے آپ اس کی جگہ حسنین کو ڈالنا حسنین کو ڈال لو لیکن میرے حساب سے اسی کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ زمبابی ہے وہ میرا نہیں خیال ٹاف ٹائم دے گا جتنا آپ کو نیوزیلینڈ دے سکتا ہے میری سجیشن تو یہ ہے کہ اگر اگر آپ ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں تو ٹھیک آپ بیک اپ کریں بوئیس کو لیکن میری جو ایک پرسنل ابزرویشن ہے کہ آپ کو حیدر علی کو ریسٹ کروانی چاہیے اور اس کی جگہ محمد حسنین کو لے کر آتی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پیس اٹیک بھی آپ کا سٹرونگ ہوگی کیونکہ اس لڑکے کی ون فورٹی پلس کی پیس ہے تو اور اس کا نیا بول سرنگ بھی ہوتا ہے تو یہ آپ پلس پوائنٹ دے گا ہیدر علی کو میں کیوں ریسٹ کروارا ہیدر فنٹیسٹک پلیئر لیکن اس کو ہم اس طرح زائعہ کریں گے برلڈ ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا کھیل ہے بیسٹ اف لگ فور پاکستان ٹیم اور ہماری دعا ہے اور بوائز کی محنت بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹیم جل ہے تو ہماری شاید منجمنٹ خراب کر رہی ہے اس کو میڈل آرڈر میں لا کے اس کو ٹولر بنا آرہی ہے ہیدر علی اس کلاس کا پلئئر نہیں ہے ہیدر علی جو ریلائے کرتا ہے رزوان اور بابر آزم کی کلاس کا پلئئر اس کی اگر آپ گرائی دیکھیں کور دیکھیں تو وہ ٹائمن کا پلئیر ہے اس طرح سلوک شورٹس نہیں زیادہ کھیل سکتا تو اس لئے خراب نہ کی جائے میں خود اسی طرح چاہتا ہیدر علی کی جگہ وسیم جونئر کو کھلا آج اور اگر لگ رہے کہ شہین تھوڑا سا آف کولر ہے تو شہین کی جگہ آپ حسنین کو ڈال دیں یہ دو چینجز آپ کر سکتے لیکن ہیدر علی کی جگہ آپ سیم ویوی کے میچ کے بات تو پھر دیکھتے رہے ہیں باٹ ٹاکس السلام رہے ہیں سکتے